بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اسلام علیکم میرنم شاہر بھٹی ہے اور آج میں بی اے انگلیش تھرڈیئر پویم نمبر جو فور ہے جس کا نام ہے وومن ورک اس کو ہم آج پڑھیں گے اور اس کے جو ڈیفیکلڈ ورڈز ہیں اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اور اس کے ساتھ ساری جو پویم ہے اس کو میں اردو اور انگلیش میں مکس کر کے اس کو ایکسپلین کروں گا تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو جو مایا انگلو ہے جس کو مایا انگلو بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹردکشن دینا چاہ رہا ہوں کہ شی وز بارن ان نائنٹین ٹونٹی ایٹ انڈ ڈائیڈ انڈ ڈو تھو تھوزنڈ فورٹین یہ امریکن پویٹس ہے اور یہ ایک سوشل ورکر بھی تھی اور ایک سنگر بھی تھی اور سٹیج ایکٹر بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہاؤس ہولڈ جو وہ میں ہے وہ بھی تھی تو اس پویم کو ہم شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں پڑھوں گا اور ڈیفکلٹ جو ورڈز ہیں ان کو میں انڈرلائن کروں گا ان کو میں ٹرانزلیڈ کروں گا تو شروع کرتے ہیں جی سٹارٹ اس نے یہاں سے لیا ہے مرے بچے ہیں جن کی مجھے لک آفٹر کرنی پڑتی ہے ٹینڈ فرسٹ ورڈ ہے تو لک آفٹر دا کلوڈز ٹو مینڈ اور کپڑوں کو سینہ پڑتا ہے مینڈ ٹو رپیر کر لیں یا ٹو سیو کر لیں دا فلوڈ ٹو موپ اور جو فرش ہے اس کو مجھے ساف کرنا پڑتا ہے موپ کا مطلب کیا ہے جی ٹو کلین فرش کو ساف کرنا پڑتا ہے اور فوڈ ٹو شاپ شاپ یہاں پہ ورب یوز ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے تو بائے چکن ٹو فرائے فرائے کا مطلب یہاں پہ کوک ہے تو کوک دا بی بی ٹو درائے اور بی بی کو جن چھوٹے بچے کو خوشک کرنا پڑتا ہے I got the company to feed فیڈ کا مطلب جیسے کہ یہ کامن ورڈ ہے اس کا مطلب ہے تو گیو فوڈ یعنی اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے دا گارڈن ٹو ویڈ ویڈ کا مطلب یہاں پہ to clean کہہ لیں یعنی اس کی مجھے صفائی کرنا پڑتی ہے I have got the shirts to press پریس کا مطلب یہاں پہ to iron یعنی اس طرح کرنا shirts mean کمیزیں the tots to dress totes students یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے inborn baby ہوتے ہیں یعنی ایسے چھوٹے بچے جو جو ابھی اس condition میں نہیں ہوتے کہ وہ آپ نے خود سے کیر کر لیں یعنی ان کو جو سنبھالنا پڑتا ہے ان کو tors کہتے ہیں the cane to be cut cane کا مطلب یہاں پہ branches of trees یا plants cut cut mean cut 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 I got the clean up this hut I got the clean up this hut hut کا مطلب hut کا مطلب یہاں پہ cottage ہے hut یعنی جس کو ہم جھومپرا کہتے ہیں یہاں اس کا مطلب cottage گھر ٹھیک ہے اچھا اب یہاں تک جو اس نے بات کی ہے اس نظم کے اندر وہ اس نے اپنی جو household activities ہے Maya Angelou جو ہے اس نے اپنی جو household activities ہے جو daily routine of life ہے اس کو discuss کیا ہے اب میں نے اس کے سارے یہ تقریبا آدھی نظم جو ہے آدھی جو poem ہے اس کے میں نے جو words ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے بھی چاہیے وہ میں نے انگلیش میں explain کی ہیں اور ساسر میں اردو میں اس کو explain کرتا جا رہا ہوں اب یہ جو آدھی نظم ہے یہ ابھی تک میں نے آدھی کے لکھے ہیں اور میں پہلے اس کو explain کروں گا کیوں کہ باقی جو اس نے نظم ہے وہ تو اس نے جو objects of nature ہے اس کی طرف اشارہ کی ہے تو ہم پہلے اس کی جو household activities ہیں وہ discuss کر لیتے ہیں تو کہتی ہے جی I have got the children to tend میرے بچے ہیں جن کی مجھے look کافٹر کرنا پڑتی ہے the clothes to mend اور کپڑوں کو سینا پڑتا ہے ان کو repair کرنا پڑتا ہے the floor to mop اور فرش کی صفائی کرنا پڑتی ہے the food to shop اور جو گھر کے لئے چیزیں ہیں وہ خرید نا پڑتی ہیں then chicken to fry پھر chicken یعنی کہ جو کھانا ہے اس کو پکانا پڑتا ہے the baby to dry اور چھوٹے بچوں کو نہلا کر خوشک کرنا پڑتا ہے i got company to feed اور میری پوری company ہے یعنی وہ اتنا زندگی سے company جو نے use کی ہے company کو اس نے let's suppose company کو اس نے family کے طور پر لیکن یہ جو word company ہے یہ پتا چلتا ہے کہ جو پوئٹس ہے وہ اپنی جو گھرے لو روٹین آف لائف ہے جو ہاؤس آرڈ ایکٹیویٹیز ہے اس سے وہ fed up ہے اس سے وہ tired آف ہے وہ تھک گئی ہے وہ اکتا گئی ہے تو اس لئے اس نے word جو ہے بہت بڑی فیملی ہے کمپنی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جن کو کھانا کھانا کھلانا پڑتا ہے فیڈ کر نا پڑتا ہے جو باغ ہے اس کو ویڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے ویڈ آؤٹ کا مطلب ہے کہ خوشک جو ڈرائی برانچز ہوتی ہیں ان کو کٹنا اپنے فیملی جو میمبر ہیں ان کی جو شرٹ ہیں ان کی جو کمیز ہیں ان کو پریس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے دا ٹوٹ سٹو ڈریس اور چھوٹے بچے ہیں ان کو مجھے ڈریس اپ کرنا پڑتا ہے دا گین ٹو بی کٹ اور اس کے سارے کرنا کرنا پڑتی ہے اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ آگے جو نیکسٹ ہاف ہے وہ شروع کر ے اب یہ جو ہم اس کی روٹین آف لائف پڑھ رہے ہیں اس کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کو بھی کرنا پڑتا ہے اس کو ساری جو کیوں کہ صبح سے لے کر رات گہ تک آرلی آرنگ تیل لیٹ آٹ نائٹ شی ورکنگ ورکنگ شی ورکنگ لائک مشین وہ ایسے کہہ رہے کہ مجھے ایسے لگ رہے کہ جیسے میں کوئی ہیومن بینگ نہیں ہوں بلکہ میں ایک مشین ہوں اور جو مشین ہوتی ہیں دی ڈیویڈ آف ایموشن اور فیلنگ یعنی جو مشین ہیں ان کے کوئی ایموشن اور فیلنگ ہی نہیں ہے اچھا یہاں پہ اس نے ایک اور بات کی ہے ان لائنز کے اندر جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کام تو کر رہی ہے کوئی اس کو نہیں ہے کوئی اس کا شکریہ را نہیں کر رہے یعنی وہ کام کرتی جا رہی شی ورکن جس لائک ہورس شی ورکن جس لائک مشین وہ مشین کے طور پر کام کر رہی ہے اور معاشرہ جو ہے جو اس کے گھر کے جو میل میمبر ہیں وہ اس کو اپریشییٹی نہیں کر رہے اچھا ایک اور پوائنٹ سنگر پوائنٹ 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 تو یہ جو اپنی بیزی لائف ہے اس کا بھی ریفلیکشن اس پوائنٹ کے اندر دی ہے اور ایک اس نے اور بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر یہ کام اندر ہوتی ہے جو میل حضرات سارے دن وہی کام کرتے ہیں اور جو فیمیل ہیں وہ گھر پہ بیٹھی رہتی فارغ یعنی کہ وہ کام نہیں کرتی حالانکہ مایا انجلو کہتی ہے کہ ایسی ایسے نہیں ہے یعنی یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے کوئی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نہیں کرتا ان کو ریکن نہیں کرتا لیکن ایک جو خاتون ہے سپیشل جو گھرے لو خاتون ہے جو ڈومیسٹک وومن ہے اس کے بہت سے کام ہے ٹھیک نا یعنی وہ صبح سے لے کر رات گیا تک اپنی جو کام ہے وہ کرتی رہتی ہے اچھا سوڈنٹ آگے ہم اس انٹرڈکشن ساری جو باتیں میں بتائی یہ آپ کو سمجھ میں بھی آگیا ہو گی let's go forward ہم اس لئے ریز کر رہا ہوں تاکہ مزید یہاں پہ جو نیکسٹ ہم نے پڑھ نا ہے اس میں جو بھی ڈیفیگر ورڈ ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھ سکیں اور سکیں اچھا سیکنڈ جو ہے اس میں دیکھیں کہ سیکنڈ ہاف جس کو میں سیکنڈ ہاف کا نام دیا ہے اچھا یہ دیکھیں آگے جو بھی وہ بات کرے گی وہ فطرت کے جو ایلیمنٹس آف نیچر ہیں اس میں سٹوم بھی ہے اس میں رین بھی ہے اس میں سنوف لیکس بھی ہیں اس میں مون بھی ہے اس میں سکائی بھی ہے ایچ اور ایوری تھی میکسیمم اس نے یہاں پہ ڈسکرائب کی ہے تو وہ ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے اب ریکویسٹ کیا کر رہی ہے کہ وہ یہ دنیا والے تو اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ اتنی تھک گئی ہے اتنی وہ بور ہو گئی ہے اور اتنی وہ ڈیٹ ہو چکی ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے مزید کام نہیں کر سکتی تو لہٰذا وہ جو اوبجیکٹ سف نیچر ہیں ان سے وہ بات کر رہی ہے کہ کم کم آپ ہی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے لیکن آپ ہی آئیں اور میری جو باڈی ہے میری جو ٹائر باڈی ہے میرا جو فٹیگ مائنڈ ہے اس کو فریش کریں سٹوم اے توفان بلو میری فرام ہی مجھے یہاں سے اڑا کے لے جاؤ وی دیور فی رس فی رس وین فی رس فی رس کا مطلب شاپ تیز ف آئی آئی آر سی ای آس ٹی فی رس می شاپ یعنی اپنی جو تیز ہوائے ہیں ان کی بدولت مجھے یہاں سے اڑا کے لے جاؤ کیونکہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے لیٹ می فلوٹ اکراس سکائے اور مجھے آسمان پر تیرنے دو فلوٹ کا مطلب بے جان چیز کا تیرنہ ٹھیک ہے تو سویم لیکن بے جان چیز کا اچھا یہاں اس نے ورڈ جو ہے فلوٹ یوز کی ہے فلوٹ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا سویم 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 جیسے وہ ایک ڈیڈ باڈی ہو سویم لیکن سویم 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 یہاں تک کہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ ریسٹ میسر آجائے یعنی اس کو اوبجیکٹس آف نیجر سے ریکویسٹ کر رہی ہے اس کی جو تھکی باڈی ہے جو تھکاوا ذہن ہے اس کو فریش اپ کر دیں فال جنٹلی گرو ریکویسٹ کر رہی ہے ریکویسٹ اب اس کا جو ہے وہ دیکھیں آپ کہ فال جنٹلی آرام سے گرو سنو فلیکس سنو فلیکس یہ جو ڈاؤنی پیسز آف سنو ہوتے ان کو سنو فلیکس کہتے ہیں ڈاؤنی یعنی نرمو نازک پیسز آف سنو یعنی جو برف جو نیچر سنو فال ہوتی ہے اس کے جو فلیکس ہوتے ہیں اس کے جو گالے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے سنو فلیکس مجھے دھاپ دو سفید تھنڈے آئی سی آئی سی آئی سی کا مطلب کیا ہے تھنڈے کسز بوسوں سے بار بار وہ یہ کہ رہی کہ مجھے آج کی رات ہی آرام کرنے دو مجھے فریش ہپ کر دو اس کا جو لاسٹ ٹینزہ ہے اس میں وہ تھوڑی سی پوزیس ہو گئی ہے اور اس سٹینزے میں سٹوڈنٹ میں ایک بات بتاتا چلو کہ یہاں پہ ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ جیسے میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کا معاشرہ ہے اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے تو اس ٹینزے کے اندر واقع اس کی گلمس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کہ رہی ہے کہ دنیا والوں نے تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں گیا اور اوبجیکٹ ساف نیچر یو کین یو کین ٹریٹ می پولائٹ لی اور یہاں پہ اینڈ پہ اوبجیکٹ ساف نیچر کی طرف جو تھوڑی سی پوڈی سی سن رین سورج بارش کروین سکائے کروین کروین کیا ہوتا جی جس کو ہم خمدار بولتے ہیں مثلا سیمی سرکل آف سیمی سرکل آف سیمی سرکل یعنی اس کو آپ ہورائزن ہورائزن بھی کہہ سکتے ہیں افق ٹھیک کروین سکائے کا مطلب کیا ہے جی افق سن رین دھوپ ان سورج بارش کروین سکائے اور ہورائزن مانٹین پہاڑ اوشن سمندر لیف پتے اور پتھر 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 سٹار شائن ستاروں کی چمک مون گلو چاند کی دمک آپ ہی وہ چیزیں ہیں جن کو میں اپنا کہہ سکتی ہوں دنیا والوں کو میں اپنا نہیں کہہ سکتی ہوں سٹوڈنٹ کے آج پیم پڑی پڑی ہے رومن ورک مایا اینجلو کی جتنی بھی چیزیں ہیں میں اس کو explain بھی کیا ہے اور ساتھ اردو اور انگلیش میں کوشش کی اس کو explain کرنے کی تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے گی انشاءاللہ اس کا لیکچر نمبر ٹو ہوگا اس میں میں اس پوئم کے اندر ہوا کیا ہے اس کے جو امپورٹن پوائنٹ ہیں وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ